لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بالکل فری ہٹ دا ریڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک دا بیل آئیکن فار اپکمنگ ویڈیوز ایٹس فری سانٹ 53 اس سانٹ میں شاعر اپنے محبوب کی لا زبال کبھی ختم نہ ہونے والی خوبصورتی اور حسن کو بیان کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ آخر اس کے محبوب کی اصلیت کیا ہے کیونکہ وہ جس طرف دیکھتا ہے اسے اپنے محبوب کا حسن ہی نظر آتا ہے اور ہر شخص میں اسے اپنے محبوب کی صورت دکھائی دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حسن کا یونانی دیوتار ڈانیز کا ایمج بنانے کی کوشش کرے وہ تمہارا ایمج ہی ہوگا اور اس کے گالوں کی خوبصورتی ہیلن کے حسن کا اکس ہوگا پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بہار کے موسم یا کٹائی کا حسن بیان کرے تو وہ دراصل اس کے محبوب کی خوبصورتی جیسا ہی ہوگا کیونکہ اس کے محبوب میں بہار جیسی خوبصورتی ہے ہر ظاہر ہونے والا حسن دراصل اس کا ہی اکس ہے مگر اس کا حسن دوسروں کی نسبت بالکل فیور ہے تمہاری اصلیت کیا ہے تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو کہ تم لاکھوں چیزوں میں سے عجیب طریقے سے ایاں ہوتے ہو اگرچہ ہر شخص ایک ہی سایہ رکھتا ہے تم بھی اگرچہ واحد ہو لیکن ہر جگہ تمہارا حقس ہے اگر کوئی حسن کے یونانی دیوتا اڈونیز کی ایمج بنانے کی کوشش کرے تو وہ تمہاری تصویر بنا کے رہ جاتا ہے اگرچہ ہیلن کے گال مجسمہ خوبصورتی ہے لیکن تم یونانی لباس میں اسے تو بارہ زندگی بخش دیتے ہو اگر کوئی بہار کا ذکر کرے اور سالانہ کٹائی کا ذکر کرے تو وہ تمہارے حسن کی طرف ہی اشارہ ہوگا تو شروع میں تو تمہارے حسن کی طرف ہی اشارہ ہوگا اور آخر میں تمہارے پھلدار ہونے کی طرف اشارہ ہوگا ہم تمہیں ہر خوبصورت چیز میں دیکھتے ہیں ہر ظاہری حسن میں تمہارا حصہ ہے لیکن دوسروں کے برعکس تمہارے حسن میں دوام اور خلوص ہے چیز میں دیکھتے ہیں چیز میں دیکھتے ہیں چیز میں دیکھتے ہیں چیز میں دیکھتے ہیں چیز میں دیکھتے ہیں